ہے ان کا رات کو انتقال ہو گیا اس کے اوپر ہمتمام جو اہل خانہ ہیں ان کے ساتھ افسوس کرتا ہے بڑے ایک فرشناس آفیسر تھے جس محنت سے جس دلیری سے انہوں نے یہ سارا کیس جو ہے اس کی تحقیقات کی اور جس کی اس طرح وہ ایک انہوں نے اس کو ایک پہنچایا ایک منطقی انجام تک وہ یقینی طور کی اوپر پاکستان کی تاریخ میں سنہر حروف میں لکھا جائے گا اور اگر یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر جو کیسز بنائے تھے نواز شریف نے زرداری کے خلاف اور زرداری نے نواز شریف کے خلاف وہ یہ تھے کہ لوگوں کو پکڑ لیتے تھے کسی کو سٹیٹمنٹ لکھوا لیتے تھے جالی اور کہہ دیتے تھے جی یہ اس نے یہ بیان دے رہی ہے جیسے اب آج کل یہ کیسز جو ہیں وہ بنایا جا رہے ہیں لیکن جو ڈاکٹر رزوان نے اپنی انویسٹیگیشن میں جو اس کا خاصہ یہ تھا کہ کوئی بھی اس میں کوئی اورل ایویڈنس نہیں ہے وہ ساری جو ہے وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کڑی سے کڑی ملتی ہے کہ کیسے ایک بینک اکاؤنٹ سے پیسہ دوسرے میں گیا دوسرے سے جو ہے وہ لندن میں پہنچا لندن سے پھر واپس آیا اور ایسے نام سے لندن سے واپس آیا جو زندگی میں جن کا پاسپورٹ ہی نہیں تھا وہ کبھی باہر ہی نہیں گئے تھے بارال ان کا انتقال ہوا ہے اور اس کے اوپر ہم تمام ان کی فیملی کے ساتھ جو ہے پورا پاکستان ان کے ساتھ جو ہے وہ افسوس کا اظہار کرتا ہے اب یہ جو آج پریس کانفرنس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل شہواز شریف صاحب کے جو ہمارے کرائم منسٹر ہیں ان کے دو بیانات سامنے آئے ایک بیان ان کا یہ سامنے آیا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف جو تقریرے کر رہے ہیں وہ اس پہ وہ کیس کریں گے اور دوسرا ان کا بیان یہ آیا ہے کہ مریم نواز شریف کے جو باتیں ہیں اس کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے یہ بیان ان کا اس کے بعد آیا جب مریم نواز شریف کی تقریر کے بعد جو انہوں نے پاکستان فوج کے جو ایک اور کمانڈرز کے خلاف جو حرزہ رسائی کی جو انہوں نے گفتگو کی اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی ایار کی ایک پریس ریلیز آئی اور اس کے بعد شباز شریف صاحب کا یہ بیان سامنے آیا کہ ان کو سنجیدہ جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شباز شریف صاحب کی بات درست ہے مریم نواز کی کسی بات کو بھی سیریسٹی لینا چاہیے لیکن جس طریقے سے ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے کہ فوج کے رینک اینڈ فائل کو اور سینئر لیڈرشپ میں ایک تفرقہ ڈالا جائے وہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ تشویش کی بات ہے اور اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے انہوں نے کیٹیگوری کے لیے یہ بات کہی ہے کہ فوج کو سیاست پر ملوث نہ کیا جائے اور یہ بات ان کی درست ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص طریقے سے جان بوجھ کے یہ بات پھلائی جاری ہے پھر ان کی جو کچھ صافی ہیں جو جن کے جو لنکیجز ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں انہوں نے جو گفتگو کی ہے ایک صحافی نے جو ہے وہ یہ بات کہی کہ فلانے کور کمانڈر جو ہیں وہ تبدیل کر دیے جائیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور یہ تبدیلیاں فوج میں آئیں گی اس کے بعد ایک صحافی نے یہ کہا کہ جی یہ تیہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی سے اور عمران خان سے تو صرف فوج جو ہے وہ خود ہی حساب کتاب کر لے گی وہ ہم دیکھ لیں گے ان کو اور باقی تو اسی طرح سے چند اور لوگ جو کے ملتے ملاتے رہتے ہیں ان سے ان کی جو گفتگو ہوئی ہے آہ وہ بڑی اوبجیکشن نیبل ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ ایک مخصوص طبقے کو کھل کھیلنے کا موقع دیا جا رہا ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف دوسری طرف شباز شریف کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کی تقریریں جو ہیں اس کے اوپر بات کریں گے تو میں صرف چند ٹکڑے دکھانا چاہتا ہوں پہلے اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے کہ وہ تقریریں عمران خان تقریریں کیا کر رہے ہیں انہوں نے تو اپنی تقریر میں کبھی نام بھی نہیں لیا کسی کا عمران خان نے جو پاکستان طریقہ انصاف نے اور عمران خان نے جس قسم کا رسپونسیبیلٹی کا مظاہرہ کیا ہے پاکستان میں بڑی کم اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں عمران خان نے جس طریقے سے اداروں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے جس طرح سے انہوں نے اداروں کو بچانے کی کوشش کی ہے پاکستان کی تاریخ میں بہت کم اس کی مثالیں ہیں میں پہلے آپ کو یہ ایک ٹکڑے جو ہم نے جوڑے ہیں وہ دکھانا چاہتا ہوں جو کے مختلف جگہوں کے اوپر بات ہوئی ذرا پہلے دیکھیں چاہتا ہوں نے اس کو جو جو کے نو بجے رات کو ہندوستان میں ٹکڑے پاکستان میں ٹکڑے کرنے میں کوئی ہندوستان میں ٹکڑے کرنا تھا پوچھ نہیں ہونا تھا صرف کھٹنے ٹکڑے کو واپس پہجھنا تھا جو انہوں نے جبے والا سینبروں اور ہزاروں حرف ہزاروں حرف ہزاروں حرف ہم نے پچھلی اٹھاوند سال پر بخائی بجیر کے خطر لیکن آج بھی یہ پوری پوری انٹیونیٹ کے ساتھ اپنا سینہ جوڑا کا کے دفنس بجیر کو کلیم کر رہے ہیں اور بانگ رہے ہیں سلام کی حجیوں سے دوست تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے